صحابہ حزیر محمد علی شبیر نے کامردی زلے کے بھکنور مندل کے پیدہ ملیریٹی گاؤں میں مناخدہ کانگریس کے رچہ بڑھنا پروگرام میں ورنگل ڈیکلیریشن کے وعدوں کو کسانوں سے واقف کروایا اس موقع پر شبیر علی نے کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کانگریس کی جانگ سے اعلان کردہ رائیٹو ڈیکلیریشن کو کانگریس اختیار میں آنے پر عمل کرے گی ورنگل ڈیکلیریشن کو کسانوں تک پہنچانے کے لیے گاؤں گاؤں تک کانگریس پارٹی رچہ بڑھنا پروگرام کا احتمام کر رہی ہے شبیر علی نے کہا کہ رائیٹو ڈیکلیریشن نے کانگریس نے کسانوں سے کئی وعدے کیے ہیں جس کے تحت کانگریس کے اختیار میں آنے پر دو لاکھ روپے ذرائی خرض معاف کیا جائے گا اندرمہ کسان گیارنٹی سکیم کے تحت کسانوں اور خوندار کسانوں کے لیے پندرہ ہزار روپے فی ایکر مالی امداد ارام کی جائے گی روزگار زمانت سکیم کے تحت ریشٹر بے زمین ذرائی مزدوروں کے لیے بارہ ہزار روپے سالانہ ادا کیے جائیں گے کسانوں کو اکلترین قیمتوں کی ادائی کی کسان کی اگائی ہوئی فصل کی قیمتوں کا پہلے سے تائم کیا جائے گا حلدی بورٹ کا خیام اور فصل کی بہتر انشورنس کروائی جائے گی جنگل کی زمینوں پر کاسٹ کرنے والے خبائلیوں کو زمین کی ملکیت دھرانی پورٹر کو ختم کریں گے اور بہتر روینیو سسٹم لائیں گے نقلی قیلے مار عدویات کی فروغ کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی کسانوں کے مسائل مستقل حل کرنے کے لیے کسان کمیشن خائم کیا جائے گا